وہ آپ کو بلا رہی ہے فرمائیے تشریف لے گئے آپ کی تاریخ آپ ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو ہم آپ کی بھلائی کیلئے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھتے ہیں ارشاد کیا کہنا چاہتی ہیں آپ ہم صحیح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قاسم سے باخبر رہی ہیں آپ کے مطالق ان کے ارادے خطرناک ہیں رہن دل خاتون میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والوں کو میرے بجائے قاسم سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کون ہیں آپ آپ کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم یقیناً قاسم سے قریب تر ہیں لیکن ہمیں ان کا آپ کے ساتھ علچنا ہو بالکل پسند نہیں مجھا پوچھ سکتا ہوں اس کی اس کی وجہ اس کی وجہ ہم نہیں جانتے لیکن آپ ہم پر ادبار کیجئے آپ کی جان سخت خطرے میں ہے آپ اپنے لئے بغداد کا کوئی کونہ محفوظ نہ سمجھئے آپ کے مشورے کا شکریہ لیکن میرے بازو میری حفاظت کر سکیں گے اتنا میں جانتا ہوں اور میں موت سے نہیں ڈرتا شاید ہمارے یہاں آنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ موت سے نہیں ڈرتے لیکن آپ کو اپنے بازووں پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے وہ حضر کی تلوار پیچھے سے حملہ کرنے والے کی خنجر کو نہیں رکھ سکتی میں قاسم کو اتنا بزدی نہیں سمجھتا قاسم بزدی نہیں لیکن انتقام کے جوش میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ فکر نہ کیجئے میں اپنے خلوص اور بہترین رویے سے قاسم کے اس جوش کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا ہم آپ کی کانیابی کیلئے دعا کریں گے تاہیر شکریہ میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا لیکن آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں آپ ہمیں ایک ایسی مسلمان لڑکی سمجھیں جس کے دل میں اپنی قوم کے بہدر فرزندوں کے لیے عزت ہے آپ کے مطالب ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک بہدر باپ کی بیٹے ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں آپ بھی ہمارے مطالب زیادہ جاننے کی کوشش مت کریں اب ہم چلتے ہیں خواجہ سرہ آپ کو آپ کے راستے پر چھوڑائے گا فی امان اللہ آئیے تفریف دیکھیں چلو چلو نہیں ہے بہت آخر میں بہت کبھی میں آپ کا انتظار کرتا ہوں کبھی آپ میرا انتظار کرتے ہیں وزیراعظم کے محل میں گئے تھے کہیں وہاں کی رنگینیاں آقا نے کہا تھا بغداد میں بننے اور بگڑنے کے سیکڑوں مواقع ہیں خیر طاہر میں بگڑنے نہیں دوں گا ان کو موٹیوں میں دول دیتے ہیں ذرہ نوازی ہے آپ کی میرے لائے کوئی خدمت مولد بن دعوت کی زندگی کا کوئی لمحہ بہت کبھی میری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سایدہ آپ سفیہ کیا کر رہی ہیں دیکھ لیجے کیا کر رہی ہیں شکریہ آپ کو سمرنے کا خیال تو آیا کیوں اس میں تاجب کی کیا بات ہے پتہ نہیں لیکن ہم دوروں سے دیکھ رہے ہیں آپ کچھ عجیب سی لگ رہی ہیں عجیب سی لگ رہے ہیں آپ کو تو نہ جانے کیا کیا دکھائی دیتا ہے چلیے یہ بتائیے کہ آپ اس وقت ہیں کس خیال میں بات تھمسے کر رہی ہیں مگر خیال نہ جانے کہاں آیا آپ کا خیال ہے خام ہے اچھا یہ بتائیے آج دریا کی شہر کو چل رہی ہیں دریا کی طرف ارے ادھر نہ جائیے گا کیوں ادھر کیا بات ہے ہے کچھ بات جب ہی تو کہہ رہی ہیں آخر کیا بات ہے ادھر قاسم بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاسم اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن وہ تو کہیں گئے ہوئے تھے ہاں صبح سے کہیں غیب تھے مگر اب واپس آگئی ہیں چلیے سکینہ دیکھیں تو سہی وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے مگر وہاں گئے تو غزہ ہو جائے گا اچھا چھوڑیے ہمیں کیا اچھا تو کیا ارادے ہیں جناب کے اب آپ جیسا کہیں چلیے اببہ حضور کے پاس چلتے ہیں اببہ حضور کے پاس ہم تو ابھی ان سے مل کر آئے ہیں ہاں وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں ہم کو جی ہاں آپ کو اچھا آپ نہیں چلیں گی ہم کہتا رہے ہیں کہ ہم ابھی ان سے مل کر آئے ہیں اچھا پھر ہم ابھی ان کے پاس سے ہو کر آتے ہیں موسیقا 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 موسیقی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ کیسے اس نے پہلے یہ ظاہر کیا جیسے اسے بار کرنا آتا ہی نہیں اور ہم بھی اس خیال سے کہ مقابلہ ذرا دلچسپ رہے جلد ختم نہ ہو جائے بے جگری سے اسے بار کرتے رہے اچھا تو اس طرح سے اس نے آپ کو تھکا دیا مگر آپ اس کے دھوکے میں کیوں آئے بلکل اسی طرح جیسے آپ آگئے تھے آپ پر بھی تو اس نے خلاف توقع دعویٰ بول دیا تھا نہیں کم از کم میں اپنے متعلق یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا اس کی فتح اس کی برطاری کا نتیجہ تھی بہرحال جو کچھ بھی ہو ہماری بہت بدنامی ہو گئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور بدنامی کے داغ صرف خون سے مٹائے جاتے ہیں کیا مطلب مطلب آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کیا خبر لائے محمود خبر یہ ہے کہ وہ لوگ شکار کے لئے پہنچ گئے ہیں اور وہ ٹھہرے کھا ہیں کسی دریا پر نیچے کناری کی طرف یہاں سے تقریباً پانچ گوز دور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں ہاں وہ تعداد میں کتنے ہیں وہ کل آٹھ ہے آٹھ کون کون عبدالعزیز عبدالملک افضل و مبارک کو تو میں پہچانتا ہوں باقی چند فوجییں جنہیں میں نہیں جانتا ہاں ان میں تاہر کا ایک نوکر بھی ہے اچھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے انہیں دیکھا تو وہ کیا کر رہے تھے اس وقت شکار کھیل رہے تھے دن پر شکار کھیلیں گے اور رات کو گدھوں کی نیسے جائیں گے اچھے یہ بتاؤ کہ ہمیں جانا گھوڑوں پر مناسب رہے گا یا کشتیوں میرے خیال میں گھوڑوں پر جانے سے بات راز میں نہیں رہ سکے گی اور کشتیوں پر رات و رات ہم لوگ واپس بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے ہاں استاد محظم اب آپ فرمائیے آپ کا کیا ارادہ ہے ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بہدروں کے روایت کے خلاف ہے اس میں بہدری کے خلاف کونسی بات ہے کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہ ہوگی نا 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 آپ بہت خلط سمجھے استاد محظم ہم تو انہیں جگہ کر موہد بھلا کر مسلح ہو کر مقابلہ کرنے کی دعوت دیں گے اور اگر پھر بھی وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ جائیں تو پھر ہماری بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رہیں کیا آپ کے ابا جان کو آپ کے اس منصوبے کی خبر ہے شاید وہ اسے پسند نہ کریں ابا جان کو اگر ہمارے ارادوں کا علم ہو گیا تو شاید وہ اپنی مسلطوں کے پیش نظر اسے پسند نہ فرمائیں لیکن جب ہم انہیں اپنی کامیابی کی خوش خبریں سنائیں گے تب وہ آپ سب کو اپنی دستخان پر یقیناً دعوت دیں گے آپ کچھ بھی ہو میں آپ کے ساتھ ہوں یاد رکھئے تاہر کا بغداد سے پوچھ کر کے چلے جانا ہی ہمارے مفات میں ہے اس نے سے پسند ہر کے مطابق موسیقی 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 موسیقی